اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ادنا سا طالبین اہلِ عزیز الحمدللہ اور سب مسئلہ کے علماء کی قدر قدر مالم ہیں کیونکہ میں کہتے ہیں نا کہ عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے یہی زبان تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور تخت پہ بھی اسی لئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زبان کی دو جبروں کے درمیان کی زمانت تم دے دو اور دونوں رانوں کے درمیان کی جگہ کی زمانت تم دے دو جنت کی زمانت میں دیتا ہوں تو اسی لئے کسی علماء کو میں برا بلا نہیں کہتا اس لئے کہ اپنے علماء کی عزت میں کروانا چاہتا ہوں مسئلہ ہے آج نواز جنازہ جہری اور سری ہونکی آواز سے اور اور آہستہ آواز سے کہانی کرائی جاتی تھی کہ نماز جنازہ جہرن جو ہے وہ سنت ہے وہ سنت ہے تو یہ جٹھائی اور جرت سے نہ کہہ سکتے کہ سرن جو ہے خلاف سنت ہے تو میں جب جہرن کی بات کرتا تو مجھے آگے پلٹ کر کہتے کہ مکہ مدینہ میں جہری نہیں سرن نماز جنازہ پڑھائے جاتا ہے تو مجھے تعلیٰ لگ جاتے میں نے اپنے قزن مولانا عبد المنان اسری حافظہ اللہ تعالی مولانا حافظ سلطان محمود صاحب جلال پوری رحمت اللہ تعالی کے مدرسے کے فارشدائیں ان سے میں نے پوچھا یار میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دلدل میں ابھی خسر ہیں پوچھا کیا ہوا میں نے کہا یار یہ مسئلہ بتاؤ کہ سرن بھی سنت ہے جہرن پڑھنا جیسے سنت ہے کہا ہاں سرن بھی سنت ہے اور جہرن بھی جوازن سنت ہے اگر کوئی پڑھ لے تو مجرم نہیں سنت ادا ہو جائے گی تو اسی دن سے اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے میں نے تأثب رکھنا چھوڑ دیا کہ جب دونوں سنت ہیں تو پھر اس پر تنقید کرنا حق نہیں بنتا حدیث کی مخالفت کرتے پھریں اور جاری نماز جنازہ کیسے ثابت ہے ٹھیک ہے واضح حدیث میں بھی ہوگا لیکن ہمیں جو رٹھایا گیا تھا وہ یہ رٹھوایا گیا تھا یا اللہم مغفر لہو ورحم وآفہ وعفو عنہ وآکرم دلہو ووثغ مدخل واغفل بالماء والسلج والبرد ونکہ من الوقت آیا یہ دعا ہے جس راوی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے میں نے پیچھے نماز جنازہ ادا کی تو میں نے جب یہ دعا سنی تو میں نے کہا کاش آج یہ جنازہ میرا ہوتا حضور مکرم حبیب کبریاء حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک وطال علیہ وآلہ علیہ وسلم یہ دعا جو ہے بہت پیاری جام دعا میرے جنازے پر پڑھتے ہیں تو علماء انہیں حدیث فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے ان کی آواز تھے ان کی آواز تھی تب تو اس نے سنی اور یاد کر لی تو واضح بھی حدیث ہوگی علماء جانتے ہیں دلائل بھی دیتے ہیں لیکن جو مجھے بتائے جا تھا تو آسان کلیہ وہی ہم آگے کہتے ہیں الحمدللہ شرح صدر ہوئی اس عالم اہل حدیث نے الحمدللہ میرا جو ہے رخ مور دیا اللہ پاک ان کو جزائے خیر اطاف فرمائے تو آپ بھی میرا مشورہ ہے کسی اچھے عالم کے ساتھ وابستہ رہے مسئل کی تاثر میں نہ ہو بات اچھی کرے اور حق کرے اللہ پاک ہمیں حق پر رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور حق پر رہتے ہوئے عمل کی بھی توفیق اطاف فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات